ہلو ایبریوان ڈسیز مینجرٹ اینڈیو آچنگ میناس فیشن میں جہاں ہم بات کرتے ہیں فیشن لائف سٹائل بیوٹی اور فیشن سے ریلیٹڈ ہار ٹاپک پہ اور میں کروا رہی ہوں آپ لوگ کو فری آن لائن فیشن ڈیزائننگ کورس جس کی کی فور کلاسز ہو چکی ہیں اگر آپ لوگوں میں اس کو انٹرسٹیڈ ہے تو وہ کلاسز اٹینڈ کر سکتا ہے بیکوز گائز فیشن ڈیزائننگ کو سیکھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو س بیوٹی کی ہیئر کے بارے میں بیوٹی کی گروتھ جلدی ہو سکے ایک ایسا آئل میں آپ لوگ کے لئے لے کریں ہوں جس کو اگر آپ اپنے بیوٹی کے ہیئر پر اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے اور آپ کے بیوٹی کی ہیئر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ گرو کریں گے اور بہت ہی اچھے اور سلکی ہوں گے اور اچھی ہیلتی بھی ہوں گے یہ نہیں کہ ہیئر گرو کر رہے ہیں اور ہیئر جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں بیوٹی کے کیونکہ بیوٹی کے ہیئر کی سب کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے بیوٹی کے پہلے تو بلکل چھوٹے چھوٹے ہیئر ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ والا آئل اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں خاص طور پر جو گرلز ہیں ان کے ہیئر جو ہیں ان کی جو مدد ہیں ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے گرلز کے ہیئر کی لیکن بوائز کے ہیئر بھی اچھے ہونا بہت ضرور بہت سے لوگ ہیں جو بیوٹی کے ہیئر کو اچھا کرنے کے لیے ان کی گھنج وغیرہ بھی کرواتے ہیں کہ ہیئر دوبارہ سے اچھے نکل آئی لیکن اگر آپ ہیئر کو پروپر آئلنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بچوں کی جتنی دفعہ مرضی گھنجی کروالیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اگر آپ خود اپنے بچے کی جو ہے ہیئر پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے نیچرل ہیئر اچھے ہوتے ہیں اور قدرتی طور پ ہیئر اچھے ہی رہتے ہیں لیکن زیادہ تر بچوں کے ہیئر کی کیئر کرنی ہی پڑتی ہے پروپر آئلنگ کرنی پڑتی ہے ہر طرح سے پھر ہی ان کے ہیئر جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو آئل بتانے جا رہی ہیں اس کو آپ اپلائے کریں گے تو آپ ایک مند میں بھی ہی دیکھ لیں گے کہ بہت اچھے ریزلٹ جو ہیں آپ کو ملنے والے ہیں سو گائز ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیں بیکز گائز میری آنے والی آگے والی ویڈیوز بھی بہت زیادہ انفرمیٹیو ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو پروپر بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے آئل کو بنانا ہے اور کیسے جو ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اور آپ کو جو ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں 15 ڈیز میں ہی ریزلٹ مل جائیں گے اس کے علاوہ 1 منت میں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس کے لئے جو سب سے پہلے ہمیں چاہیے وہ ہے مستر آئل بیکز گائز مستر آئل جو ہے وہ ہم لوگ شروع سے ہی ہماری مدرز جو ہے ہمارے ائر پر اپلائے کر دی آ رہی ہیں اور مستر آئل جو ہے وہ ہیر کی گروتھ اور ہیر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کچھ ایسے آئل بھی بیچ میں ایڈ کریں گے جس سے ہمارے ہیر بہت زیادہ سلکی بیبیز کے شائنی اور اچھا اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہمارے بچے کا جو ہے وہ دم دماغ جو ہے وہ بھی تیز ہوگا اس لئے ہم لوگ آئل بھی اس میں ڈالیں گے اور آئل جو ہے وہ بچوں کا دماغ کے لئے بہت زیادہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آلمونٹ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں کھلانے میں بھی اور آلمونٹ آئل جو ہے اس کی بھی اپنی ہی ایک خاصیت ہے اسی طرح سے نیکس جو ہے ہمارا تھرڈ والا آئل ہے وہ کوکنیٹ آئل کوکنیٹ آئل جو ہے وہ بھی ہمارے دیبیز کے دماغ کے لئے بھی بہت ہی اچھا ہے کی کیونکہ کوکونٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے ہمارے جو ہے روٹس جو ہے ہیئر کی وہ ہیلڈی ہوتی ہیں جب روٹس ہیلڈی ہوں گی تو ہی اوپر سے جو ہمارے ہیئر ہیں وہ اچھی ہوں گے نیکس جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کیسٹر آئل اس سے ہمارے ہیئر کی گروت بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے ہیئر بہت زیادہ سلکی شائنی اور سٹریٹ ہو جائیں گے نو بات کر لیتے ہیں کونٹیٹی کی ہیماری آئل کس طرح سے مکس کرنے ہیں اور کیسے اپلائے کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہے ایک کپ آپ کو لینا ہے مسٹرڈ آئل اور اس میں آپ لوگ کو جو ہے ون کوٹر یعنی سے ہاف سے ہاف جو ہے وہ لینے ہیں یہ تینوں باقی کا آئل کوکونٹ آئل بھی آلمانڈ آئل بھی اور جو ہے کیسٹر آئل بھی یہ تینوں ہاف سے ہاف کپ لے ان کو آپ ایک باول میں مکس کر کے ایک بوٹل میں بھر لیں اور بیبی کو شاور دینے سے کم از کم آپ لوگ دو اور پہلے جو ہے یہ والا آئل اپلائے کر کے چھوڑ دیں بلکل ہلکی ہاتھوں سے اپنے بیبی کے جو ہے ہیڈ ہے اس پہ مساج کرنا ہے سارے کے سارے پہ اور ہیڈ آئل لگانے کے بعد آپ کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی بیبی شیمپو کے ساتھ بیبی کا ہیر جو ہے ان کو واش کر لیں اور واش کرنے کے بعد جو ہے اچھے سے واش کریں اور واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے بیبی کے ہیر جو ہے وہ کم کر لینے ہیں اور اس سے آپ لوگ کو بہت ہی فاسٹ ریزلٹ ملنے والا ہے آپ لوگ یاد کریں گے کتنا اچھا ریزلٹ آپ لوگ کو ملنے والا ہے آپ لوگوں نے بیبی کے ہیر بلکل آئلنگ کے بغیر واش نہیں کرنے کبھی بھی شیمپو نہیں لگانا اس سے ہیر جو ہے وہ ڈیمج ہوتے ہیں اگر بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس دس منٹ بھی ہیں پھر بھی ہلکھ ہلکہ آئلنگ کر کے بعد میں ہی بیبی کے ہیئر جو ہیں وہ واش کیا کریں باقی جو لوگ یہ تینوں باقی کا آئل نہیں ایڈ کرنا چاہتے وہ مسترڈ آئل سے بھی جسٹ جب بھی بیبی کو شاور دینے لگ اس سے پہلے مسترڈ آئل اپلائے کر کے بیبی کو نہلائیں ایک گھنٹہ پہلے تو ان کو بھی ریزلٹ مل جائیں گے لیکن اتنے اچھے نہیں جتنے کہ ان آئل کو مکس کر کے ملیں گے سو گائز ایف یو لائک تی ویڈیو دین تھمز اپیٹ اینڈ آل سو سبسکرائب مائی چینل فر مور ویڈیوز آباؤ فیشن ڈیزنگ بایی سیو نیکس ویڈیو